بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا اپنی ناظرہ قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور صفحہ نمبر 43 نکال لیجئے بچو آج پیچ 43 پر ہم سبق 17 سبق نمبر 17 17 پڑھیں گے اس سے پہلے آج کی ڈیٹ اور ڈے لکھ لیجئے 22 جنوری 2021 جمعے کا دن ہے تو بچو جمعے کا دن ہے تو جمعے کی دن ہم کیا کرتے ہیں کسرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو آپ سب نے کسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج درود پاک بھیجنا ہے تو بچو آج ہم سبق نمبر 17 میں کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑیں گے سب سے پہلے کھڑی زیر پڑھتے ہیں بچو یہاں پر آپ الف کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کھڑی زیر ہے ی کے نیچے کھڑی زیر ہے ہ کے نیچے کھڑی زیر ہے تو بچو یہ کھڑی زیر کہلاتی ہے اس طرح سے جب کسی حرف کے نیچے اس طرح کی علامت آتی ہے تو یہ کھڑی زیر ہوتی ہے اور بچو کھڑی زیر کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ کھڑی زیر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے بچو کھڑی زیر زیر کی طرح کسی بھی حرف کے نیچے آتی ہے لیکن زبر زیر اور پیش کو کھینچ کر نہیں پڑتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ سادے طریقے سے پڑھا جاتا ہے بغیر کھینچے جبکہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور رولٹا پیش کو ہم کھینچ کر پڑتے ہیں تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے ہم اسے جیسے کہ میں اس ساتھ پڑھئی ہے بچو یہاں پر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے یہاں پر یہ علیف نہیں ہے یہ آپ کے پاس علیف نہیں ہے کیونکہ بچو آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب علیف کے اوپر کوئی علامت آ جائے یا کوئی حرکت آ جائے تو وہ پھر علیف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ایلا فی ایلا فی ایلا فی آپ نے یہ نہیں کہنا یستہی یستہی نہیں پڑھنا آپ نے یستہی آیاتی ہی آیاتی ہی آیاتی ہی یہاں پر دو آپ کے پاس کھڑی زبر اور ایک کھڑی زیر آیا ہے یہاں پر بھی کھڑی زیر ہے اور یہاں کھڑی زبر ہے بی ہی بی ہی بی ہی تو بچو اب باری ہے الٹا پیش کی بچو یہ علامت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامت جب بھی آپ کو کسی حرف کے اوپر نظر آئے تو یہ الٹا پیش کہلاتی ہے بچو الٹا پیش کی خاصیت کیا ہوتی ہے الٹا پیش کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے اور اسے الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اب بچو اگر ہم سادی زبر زیر پیش کی بات کریں تو انہیں کھینچ کر نہیں پڑھتے جبکہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام حروف کے اوپر الٹا پیش آئے اب ہم اس کی مشک کرتے ہیں رزقہو 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 بچو آپ نے دوسرے حروف کو یعنی زبر زیر پیش جن کے اوپر ہے انہیں آپ نے بالکل نہیں کھیشنا جبکہ کھڑی زیر کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کے حروف کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے رزقہو رزقہو لہو لہو معاہا صوری معاہو 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 فلہو 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 خلقہو 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 فسغالو 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 تو بچو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کھڑی زیر اور کس طرح سے الٹا پیش کی ادائیگی کیے اب آپ نے ان حروف کو بار بار پڑھنا ہے ان الفاظ کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو کھڑی زیر اور الٹا پیش کی پریکٹس ہو جائے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ